ہیلو فرینڈ ڈیس از مکیس فروم ایکیڈمی آج ہم فورتھ نومبر کا نیوز انیلائیسز کرنے جا رہے ہیں دیکھو ایک بات بولنا جارہا ہوں آپ کو کی دیکھو یہ کیول اور کیول کیا ہے نیوز پیپر کا بیچ ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کیا کرنا ہے کیول نیوز انیلائیسز کر رہے ہیں یہ کوئی جو سیلیوز پیپر ون ڈو تھری فور کا دے رکھا ہم ہے اس کے اکورڈنگ جو میں آپ کو بتاؤں گا جو اسٹیٹک پورٹسن بتاؤں گا وہ الگ کلاس میں ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی نیوز پیپر کے اندر جیسے ابھی پہلا جو ہے انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹیڈ کچھ آرٹیکل آئے جب میں انہیں سمجھاؤں گا تو اس کا مطلب نہیں کہ میں انٹرنل سیکیورٹی آپ کو پڑھاؤں وہ میں الگ سے پڑھاؤں گا تو اس لیے ابھی بھاوک نہ ہو اور ابھی جلدی باجی نہ کریں یہ کیول اور کیول کس کی کلاس ہے نیوز پیپر کی دہ ہندو جو چھاپے گا اسی کو ہم انیلائز کریں گے اور جو سیپریٹ پیپر ون ٹو تھری فور کی ایتھکس تک سارے ٹاپک ایک ایک ٹاپک کی ٹھیک ہے نا جو اسٹیٹیکل کلاس ہوگی وہ الگ سے ہوگی تو وہاں پہ اپنی بھاوکتہ آپ دکھانا کہ اس میں آپ نے یہ ایڈ کیا یہ ایڈ نہیں کیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ وہ چیزیں ہم ڈسکس کر لیں گے اب ہی ہم کیا کر رہے ہیں نیوز پیپر سے پوائنٹ اٹھا رہے ہیں اور دو یا تین مہینے میں جہاں بہت سارے پوائنٹ ہو جائیں گے پھر انہی کو ہم آنسر میں لکھیں گے دیکھو کوئی بھی کوششن آئے گا مینس میں ٹھیک ہے نا تو وہ دو پارٹوں میں جاتا ہمیشہ جو آپ اسٹیٹیک پورٹسن کی بات کر رہے ہیں مطلب جو کتابی روپی پریبھاسہ ہوتے ہیں جیسے انٹرنل سیکیورٹی کی بات کریں تو what do you mean by انٹرنل سیکیورٹی تو میں آپ کو بتاؤں گا what are the challenge of انٹرنل سیکیورٹی وہ آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتے ہیں کتابی پریبھاسہ ٹھیک ہے جو آپ کو کتاب میں مل سکتی ہے گوگل میں ہی مل سکتی ہے وہ بھی میں آپ کو کراؤں گا ٹھیک ہے اور ان دونوں سے بھی بہت بیٹر کراؤں گا لیکن ایک اچھے آنسر میں اس کے پورٹسن جو ہے کہ ایوال چالیس پرسنٹ ہی ڈپینڈ کرتا ہے سکسٹی پرسنٹ پورٹسن جو ہوتا ہے وہ جو کرنٹ پہ جو نیوز پیبر میں چل رہا ہے پچھلے ایک دو سال سے ہمارے دیش میں گھٹ رہا ہے اگر آپ کو وہ سکسٹی پرسنٹ پتا نہیں ہوگا تو اس فورٹی پرسنٹ سے آپ اگر دس مارکہ کوششن آ رہا ہے وہاں بھی وہ تین نمبر دے کے آگے نکل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ پورٹسن جیادہ پتا ہوگا یہ سکسٹی پرسنٹ کرتا ہے تو آپ کو سات نمبر اچھے نمبر دے گا تب ہی سیلیکشن ہوگا تو کچھوے کی چلو دھیرے دھیرے چلو اور اس چیزوں کو اکھٹا کرتا رہا ہے اب یہ سکسٹی پرسنٹ پہ میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سکسٹی پرسنٹ کہاں سے ہونا ہے نیوز پیبر سے اور جب یہ دا ہندو نیوز پیبر آپ پورا کر لوگے دو یا تین مہینے سے پہلے منس نہیں ہونے والا ہے تو سکسٹی پرسنٹ آپ کا سیلیبس آلریڈی کمپلیٹ ہو جائے گا اور کچھ دنوں بعد دس پندے دنوں بعد آپ کی سٹیٹک کلاس شروع ہونے والی ہیں تو تھوڑا دہر رکھ لو وہاں پہ دیکھ لیں گے ہم کی کتنا کم پڑھا با رہے ہیں کتنا اچھا پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب شروعات کرتے ہیں آج کی فورت نمبر دو جار اٹھارہ پہلا جو ہے انٹرنل سیکیورٹی ہمارا انٹرنل سیکیورٹی جو ہے پیپر تھری کا ایک ٹاپک ہے انٹرنل سیکیورٹی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اسی سے ریلیٹیڈ ایک خبر ہم پڑھیں گے پنجاب کی پنجاب میں ہمیں پتہ ہے کہ انیس سو اسی سے کیا ہے پرو کھلستان مومنٹ انیس سو اسی کے دسک میں بہت زیادہ ہوا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے پھر ہمارے جو ملیٹری آپریشن کے دوارہ اس کھلستان مومنٹ کو دبا دیا گیا تھا آلمشت ختم کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی اس کی چھوٹی موٹی گھٹنا ہوتی رہتی ہیں اور اب یعنی اسی سال دیکھا گیا کہ لندن میں پرو کھلستان ریلی کا آئیوجن کیا گیا تھا اور جس کو بولا تھا ریفرینڈم ٹونٹی ٹونٹی کا مطلب ہے کھلستان کو جو ہمارے پنجاب میں کھلستان ان کا ایک ایریا ہے اس کھلستان کو ستنطر کرو پنجاب سے ایک الگ دیش کی طرح کام کرے اور ساری ایکٹرنل فنڈنگ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے مطلب جو ریفرینڈن ٹونٹی ٹونٹی جسے پرو کھلستان مومنٹ بولتے ہیں یہ بیدیسی طاقتوں کے دوارہ کیا ہے فنڈٹ ہے یہ بھارت کو جو توڑنے کی ساجیس کے اندر آتا ہے یہ انٹرنل سیکیورٹی کو ہمارے ختم کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ دنوں پہلے آپ کو اسی نیوز پیبر کی لاسہ باتا تھا جو ریلی کس سکوائر پہ ہوئی تھی ٹھیک ہے تو ٹی سے اس کا نام تھا کمنٹ باکس بھی لگ دینا پلیس پرانے بچے ٹھیک ہے تو اس سے میں کوئی موٹیویشن ملتا رہا تھا کہ پرانی کلاس کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو تو میں تو آگے بتاؤں گا اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ انٹرنل سیکیورٹی کو اگر ہمیں پیس مینٹین رکھنا ہے بھارت میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن اب وہ ایکٹیوٹی دوبارہ پیدا ہوتی جاری ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں ضرورت ہے انٹیگریٹیڈ اپروچ کی جس میں آل ایجنسی گرمنٹ سیبل ایڈمیسٹیشن آرمی اور پولیس فورس یہ سب مل کے کام کریں تو ہم اپنے آنسر آئیٹی میں کیا کریں گے کہ اگر ہمیں انٹرنل سیکیورٹی کو مینٹین کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا انٹیگریٹیڈ اپروچ میں کام کرنا پڑے گا دوسرا ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹی کسی بھی ریجن میں یہ پنجاب کی بات نہیں کر رہا آپ کسی بھی ریجن میں اگر ڈیولپمنٹ ایکٹیوٹی دو گے تو وہاں کے لوگ ایکنومیکلی کیا ہوں گے مضبوط ہوں گے تو وہ ایسے مومنٹ میں جلدی کیریڈ اوے نہیں ہو پائیں گے ٹھیک ہے وہ دیس ہتھ میں جیدہ سوچیں گے بھارت ہمیں پتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کنٹری ہے ٹھیک ہے الگ الگ سٹیٹ میں الگ الگ لوگ کے لوکل کلچر ہے تو ہمیں ان کو ایڈنٹی فائی کرنا چاہیے انہیں ریکوارگنیشن دینا چاہیے ان کو پریزر کرنا چاہیے اگر آپ ایسا پریزر نہیں کروں گے یا ہماری سینٹرل گرنمنٹ نہیں کرے گی تو اس پٹیکلئر ایریا کے لوگ کو لگے گا کہ ان کے جو استطعہ خطرے میں تو کیا کریں گے انڈیپینڈنسی کی مانگ کریں گے وہی ریسپیک ڈا ڈائیورس سٹی اینڈ ایسپاریشن آف لوکل پیپو چیک ڈا ایکسٹرنل ریسورسز یہ سب زیادہ ایمپورڈنٹ ہے کیوں کیونکہ بھارت کے جتنی بارڈر سے لگے ہوئے سٹیٹ ہے انٹرنل سیکیورٹی میں پڑھاؤں گا تو اس میں جیادہ تر اگر ہم ستر سہسی پرشنڈ شٹیٹ کی بات کریں تو وہ ایکسٹرنل ریسورسز زیادہ ہے ایکسٹرنل ریسورسز کا مطلب کیا ہے پڑھاؤسی جو دیز ہیں وہ ان گروپ کو لوکل گروپ کو فنڈ کرتے ہیں ان کو ہتھیار پروائیڈ کرتے ہیں اور پھر یہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ دنگا پرساد کرتے ہیں انسرجنسی والی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے گا کیا ایکسٹرنل ریسورسز کو چیک کرنا پڑے گا تو ایک تھوڑا سا ایکسٹرنل ہم نے اس کو یاد رکھیں گے کی پنجاب میں دوبارہ کیا پرو کھلستان مومنٹ ایکٹیو ہو چکا ہے پھر اس کے بعد مین اینیمن کنفلکٹ پہ ہم نے پچھلے ہی ویڈیو میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا ٹھیک ہے تو اسی کے آگے اب اس کو ایکجامپل کو ایڈ کرنا ہے اسی پیج میں یہ ٹائگریس ہے ابنی یہ سیرنی جو تھی اس کا نام ابنی اس کو سوٹ ڈیٹ مطلب جو فورش ڈپارٹپنٹ والے ہیں انہوں نے اس کو مار دیا ٹھیک ہے کہاں پہ مارا ہے رالے گاؤں ٹھیک ہے یوت مال فورش میں دیکھو یہ سیرنی تھی ابنی نام سب سے پہلے ٹرانکلائزر مطلب اس کو بےہوس کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ٹرانکلائزر مارا وہ بولنے کی میس ہو گیا پھر انہوں نے اس کو سیدھے گولی مار دی جو نہیں کرنا چاہیے تھا اب ہمارے مطلب کی بات کیا آئی اب ہم ایس سیویل ایسپیرنٹ اس کو کیسے لیں گے کہ اوٹھراکن ہائی کورٹ کا پہلے ایک ورڈیٹ آیا تھا جس نے انہوں نے بولا تھا کہ کسی بھی اینیمل کو سوٹ ڈیٹ مارا نہیں جائے گا ٹھیک ہے اور کسی بھی اینیمل کو کیا کریں گے مین ایٹر آپ گھوشت نہیں کر سکتے کیونکہ جب کسی بھی اینیمل کو مین ایٹر گھوشت کر دیتے ہیں تو پورے گاؤں والے اس کو مارنے کے لیے جو ہے پیچھے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ٹائگر یہ میں پورے سٹیٹمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ انٹرویو میں تک بول سکتے ہو ٹائگر لیوپارڈ یا پین تھرز ان جو لوگ ہیں ٹھیک ہے جو اگر یہ ٹھیک پیدا کر رہے ہیں ہیومن لائف کی تو ان کو کیپچر کیسے کرنا ہے ایلائیو ٹھیک ہے دے سوٹ بی کیپچر ایلائیو ویت ٹرانکلائزر گن یہ ایسی بندگ ہوتی جس سے وہ مارتے اس کو تو وہ بھیوس ہو جاتے ہیں انڈ ریلیز انڈ فوریس لیٹر تو ان کو وہاں سے پکڑ کے آوادی والی ایریا سے پکڑ کے لے جاؤ اور پھر جنگل میں دوبارہ چھوڑ دو آپ ان کو مار نہیں سکتے کس نے بولا تھا اترکن ہائی کوٹ میں اب یہ وہاں کے فوریس مار دی جس سے وہ اس کی مرتی ہو گئی تو سیدھے سیدھے کیا ہے یہ کنٹمٹ آف کوٹ کا بھی ہوتا ہے ماملہ ٹھیک ہے اور جتنے بھی ایکٹیویسٹ ہے ٹھیک ہے وہ بھی اس کو بہت کیا کہتے ہیں اس کا بیروت کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک طرح سے کروڑ مردر ہے مینیٹر کے ریزن کیا ہوتے ہیں ہمیں دیکھنا ریپیٹ آرونیزیس جو میں نے پچھلی بار بتایا تھا ہم ایلیفن کی بات کر رہے ہیں تو ایسے کیا کرنا ہمیں ٹائگر کا ریزر ایریا کرنا چاہیے جہاں پہ جو کتنی بھی آوادی بڑھ جا ہے وہاں پہ ہمیں انکروشمنٹ بلکل نہیں کرنا چاہیے اور ایک اور ریجن ہوتا سیر سیر نہیں پینتر جب یہ دانت اور ناکھن گھسنے لگ جاتے تو جس سے کیا کرتے ہیں دوسرے اینیمل کا سکار نہیں کر پاتے ہیں تو پھر یہ آوادی والے ایریا میں چلے جاتے ہیں اور بچوں کا اور بڑھوں کا سکار کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ کچھ ریجن ہوتے ہیں تو اس ایک جامپل کو بھی ایڈ کریں گے خبر اتنی ساری تھی لیکن ہمیں ایک ایک جامپل یاد رکھنا تھا کیا اونی کا کیس ٹھیک ہے اور کھا پہ ہوا تھا یہ آپ کا را لے گاؤ یوت مال میں ہلتھ سیکٹر پیپر اور ایٹیٹوٹ پہ اور ان تینوں چیزوں کی بہت زیادہ کمی دیکھی گئی تھی ہمارے ڈاکٹر جو ہیں آپ کسی کے پاس بھی جاؤ گے تو ان تینوں میں کم نکیشن پھر بھی مل جائے گا تو ایٹیٹوٹ اور ایتھکس نام کی چیز بہت ہی کم ملیں گی ٹھیک ہے میں سارے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں مور ایمپورٹنس دی گئی ہے اس میں مینٹل ہیلتھ کو نئے سیلیویس میں ٹھیک ہے اور ایمپیسز دی گئی ہے کہ آپ ایک کریٹ اور کلین ریکارڈ بنائیں گے پیشنٹ کا جنڈر سنسیٹیو کریکلم ہے اور بھارت جیسی کنٹری جہاں پہ ہیلت ایک بہت بڑا ایسو ہے اور وہ ایسو ہونے کے بات بھی ہیلتھ میں جی ڈی پی کا بہت کم پرشنٹ جو ہے خرج کرتے تو ہیلتھ کو بیسی بھی صحیح صدھار نہیں پارے ہیلتھ انفرسکچر نام پہ ہمیں بہت ہیلتھ سیکٹر کیا ہمارا پیرالائز ہو جائے گا جو ہم نے دیکھا ہی لگ وقت پیرالائز ہی ہے تو یہ بہت ہی بیلکم سٹیپ ہے کی ایمی بیویس کی کرکل میں 21 سال بات سوچا لیکن کم سے کم سے ریوائز تو کرا تو اب جو ڈاکٹر ہوں گے ان کے اندر اس چیز کی کمی نہیں دیکھی جائے گی تو پیپر ٹو میں ہم اس کو کنکلوزن یا بیچ میں پنچ لائن کی درہ ڈیوز کریں گے آگے آپ کو سکھاؤں گا کیسے ڈیوز کرتے پیپر ٹھری کا فریک اور انٹرنل سیکیورٹی کا منیپور کا کیس آیا ہے ٹھیک ہے تو منیپور جتنے بھی نورث اس جو ہمارے سٹیٹ ہیں ان کی آپ کو لوکیشن یاد ہونی چاہیے نورث اس یا انٹرنل سیکیورٹی کوئی بھی آنسر کرنے سے پہلے کیا کر ہو گے تو یہاں پہ ہم ایک ڈائیگرام جیسا بنا دیتے ہیں یہ آپ کا نورث ہے میانمار کے پاس ہونے سے کیا ہے یہاں پہ میانمار کی جو اگدم نیویرنگ ایریا ہے یہاں پہ کیا کرتے ہیں انسرجنٹ جو ہوتا ہے ایکٹیویٹی کرتے ہیں پھر میانمار میں بھاگ جاتے ہیں جبکہ ہماری آرمی نے کتنی بار آپریشن بھی چلایا ان کو میانمار میں جا بھی مارا لیکن پھر بھی یہ جو ہے انٹرنل سیکیورٹی کی پرابلم آتی جاتی اور یہ پوری ٹوٹلی ٹوٹلی کیا ہے ایکسٹرنل فنڈی ہے ان کو ایک 47 بھی دی جاتی ہے اور الگ الگ تری ہتھیار بھی دی جاتے ہم اسی چیز کو پڑھتے ہیں تھوڑا ہسٹوریکل بیکٹراؤن دیکھ گروپ تو یہ ہر بچہ یاد رکھے گا یہ دو گروپ کے نام یہ کوکی جو ہے جو وہاں پہ insurgency کرتا ہے اپنے رائٹ کے لیے لڑتا ہے اور جسے کیا ہوتا ہے ان دو ارگنائزیشن کے نام ہے کوکی نیشلن آرگنائزیشن کے این او اور یونائیٹ فرن یونائیٹ پیپل فرن یو پی ایف یہ دو نام آپ کو یاد رکھ ہے ان دون ارگنائزیشن اور بھارت سرکار اور سٹیٹ گورننٹ کے بیچ میں سسپین آف اوپریشن ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جس کے اکورڈنگ کیا ہوگا ان دون گروپ کے لوگ سرینڈر کریں اور کیا کریں کوئی بھی ایکٹیویٹی انسرجنسی جیسے ایکٹیویٹی نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی ایکٹیویٹی چلتی نہیں دو 2015 میں بھارت کی انڈیان آرمی نے سٹرائک بھی کیا 2015 میں ان کو خدیڑ ان کو مارا ٹھیک ہے لیکن مین ریجن وہاں پہ کیا کیا جو ان کے پاس بیپن ہے ایک کے 47 ہے اور آئی ای ڈی ہے آئی ڈی ہر کوئی اپنے آنسر رائٹنگ کا منسن کرے گا اس کی فل فم ہوتی ہے ایکس پلوسیویس یہ جو جو ہوتی چھوٹی چھوٹی ڈیوائس مطلب آپ اسیمبل کر بھی بنا سکتے ہو ان کو ای ج اس ای سیمبل ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان کو ای جو ہائی آپ اس کو چھپا بھی سکتے ہو ٹھیک کہ کہ بہت چھوٹی ہوتی ہیں اور یہ بس پورٹ کر دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بنانے وہ ایکس پر ہے دوسرا ایک 47 ہے ایک ایک سکتے بہت بڑا ہیلی ریزن ہے بہت تکی فوریش ٹی ای ریا ہے تو وہ پہ سر بیلنس آپ پر نہیں کر پاتے ہو ایکس سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈبلبلپمنٹ ایکٹیویٹی نہ ہو تو ہم کیا کر رہے ہیں آرمی کو جب وہاں پہ روڈ ہے تو آرمی کی چیک پوشٹ بن سکتی ہے ٹھیک ہے تو ہم انسر جنس کو کافی حد تک روک سکتے ہیں تو یہ ہمارا ایک positive side ہے مانی پور کے ہے ٹھیک ہے کیا کیا انٹرنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پرابلم ہے یہ ہم کیا کریں گے مینز کا جب ہمارا بیچ سٹارٹ ہوگا پڑھیں گے پھر اس کے بعد پیپر نمبر ٹو سے بائیلیٹرل ریلیسنس سپ ہمارا ایک ٹاپک ہے اسی سے ریلیٹیڈ خبر آئی ہے بھارت کے پی ایم جاپان کی بجیٹ پہ گئے بھارت اور جاپان کا جو بائیلیٹرل ریلیسن سپ اس پر تین سے چار پیج میں لکھ ہوں ہوا لیکن ابھی جو حالی میں چیز ڈسکس ہوئی ہم انہی چیزوں کو پڑھیں گے انڈیا اور جاپان کا جو سگنیفیکنٹ ریلیسن سپ کیا ہے انڈو پیس 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 اور انٹرنیشن نارم جو ہے اپلائی ہو سکیں اس کے لئے انڈو پیس 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 سپ ہماری انڈیا ہے انڈیا کی نیچے کیا ہے انڈیا نوشن ہے اور جاپان پہ پیس 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 انڈیا آشن پیس 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 ہونا چاہیے انٹرنیشن سپ مومنٹ ہونا چاہیے کسی دیش کی انڈو پیس 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 ریجن میں انڈیا اور جاپان کی دوستی ہونا بہت جرور ہے اور ایک طریقے سے چینا کو ہم کاؤ رہے ہیں انڈیا جاپان کے بائی لیٹرل ریلیسن سپ میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ کیا ہے ایسیا افریقہ گروت کوریڈر ایسیا افریقہ گروت کوریڈر پر کون کام کر رہا ہے انڈیا اور جاپان اس میں کیا کریں گے ہم ایسیا کو افریقہ سے لنک کریں گے جو 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 دیش سٹیکچر ڈبلپمنٹ چائنہ جو ہے بہت آگے ہے جیدہ افریقن کنٹری اس کے انڈر میں آ چکی ہیں پہلے آرٹیکل ہم نے پہلی پڑھ رکھا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں چائنیز اس دیش میں جاتے ہیں وہاں انفریکچر بناتے ہیں پھر اس دیش کو کیا کرتے ہیں اتنا اس کے پر کرد چڑھا دیتے ہیں کہ دیش ان کا گلام بن جاتا ہے یہ چائنیز فرمولا لیکن بھارت اور جاپان کا اسیا آفریقہ گروت کوریڈر کیوں چلے گا کیسے چائنہ کو کاؤنٹر کرے گا اس لئے کرے گا کیونکہ بھارت اور جاپان کا اسیا آفریقہ گروت کوریڈر یہ یہ کس پہ فوکس کرتا ہے میلی کوالیٹی انفرسکچر پہ چیپ چیپ انفرسکچر پہ چائنہ کی ہم بہت سستے بنا دیں گے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا term اور condition ہوتی ہے اتنا جیدہ لون میں کنٹری ڈوب جاتی ہے کہ ایک طریقے سے ان کے گلام پروجیکٹ جو افریقا میں لگ رہے ہیں دوسرا بات ہے بورڈ بی آر بی آر آئی ٹھیک ہے جو بورڈر روڈ انیسیٹیب جو ہے چائنہ کا ٹھیک ہے جو چائنہ اپنے آپ کو فیلا رہا ہے اس میں جاپان جو ہے پارٹ نہیں ہے انڈیا تو آلریڈی نہیں ہے جاپان بھی نہیں ہے کوئی بھی کوئی بھی انفرار رکچر پروجیکٹ جو بھی ہوتا ہے نا اس کا نون ایکس کلوسی ہو چاہیے اور بیش دون انٹرنیشنل سٹینڈر ہونا چاہیے کسی کنٹری کا سول رائٹ نہیں ہونا چاہیے وہ سب کیلئے مفت ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل سٹینڈر مطلب کسی بھی دیش کی سوبرینیٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے جیسے کی میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا چائنہ پاکستان اکانومک کوریڈور یہ بھارت کے اس ایریا سے جا رہا ہے جو بھارت کی سوبرینیٹی کے جو بھارت اپنے سوبرینیٹی کے اندر اس ایریا کو مانتا ہے لیکن بھارت سے بینا پوچھے آپ سی پی سی کیسے لے کے جا رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسو ہیں جو چائنہ ہمیسے رہتا ہے اور جاپان اس کا کبھی سمرتن نہیں کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہم نے دیکھو اتنے سارے بڑے نیوز پیپر میں اتنی ہی چیز نکلی پورا نیوز پیپر نہیں پڑنا ہوتا ہے وہ چیز پڑنا ہوتے ہیں جو ہمارے پیپر 1 2 3 4 کے لیے ایمپورٹنٹ ہو اگرہ نیوز پیپر ہندوستان پیپر 2 ہیلس ریلیٹیڈ کبر ہے ایسا ایپ بنا رہا ہے جو آئیس مان بھارت کو سمجھ آئیس مان بھارت کیا ہے ایس سکیم ہے جو بی پی ایل اور اس سے ریچے لوگوں کو کبر کرے گا ٹھیک ہے پانچ لاکھ روپے تک کی بیماری کا خرچہ دے گا اس میں کافی کروڑ لوگ جو ہیں اس میں انوال ہوئیں بھارت سکیم میں ان رول ہو اب آس پیٹر لوگ پتا ہے کہ اس کا خرچہ تو یا تو راج سرکار دے گی آئیس مان بھارت کے اندر تو کیا کر سکتا ہے انوان ٹھیک اپ ٹھیک ہے آپ گئے ایکسر کرانے اس نے ایمار آئی لگ دیا ٹھیک اور بھی ٹیفکل اور لمبی لمبی دوائی لکھ لیں انسورنس سے پیسہ آگیا آدھا پیسہ پیسنس نے رکھ لیا آدھا پیسہ کس نے رکھ لیا ڈاکٹر نہ رکھ لیا تو ان سب چیزوں کو نہ ہو تو یہ ایپ کام کرے گا تو اس ایپ میں کیا آپ نے کچھ اور اس گائیڈ لائن میں نہیں تھا تو سرکار اس کا پیسہ نہیں دے گی تو یہ بہت اچھا ایپ ہے جس کے اندر کیا ہوگا چیک اپ تیسٹ وی منسن انڈا گائیڈ لائن آف ٹریٹمنٹ اور یہ میس یوز کو بہت کم کرے گا تو آئیس مان بھارت کا کرٹیکل انیلائز میں جب ہم ایک پوائنٹ لکھنے والے تھے وہ اب ہم نہیں لکھ پائیں گے کی اس کا سولیشن آج چکا ہے باگی آپ اس کو آرام سے پڑھ لینا پھر اس کے بعد بی بی ایس لکشمنٹ کی آٹو بائیوگرافی ریلیز ہونے والی ہے 281 اینڈ بی آٹو کیا نام ہے اس بائیوگرافی کا 281 بی آٹو یہ کس کی بائیوگرافی ہے بی بی ایس لکشمنٹ کون تھے یہ ریٹائر ہو چکے کرکیٹر ماہان کرکیٹر ٹھیک ہے کوششن بی ٹی کوششن آج میں نہیں بننے ہے مینز کے کوششن بننے دیکھو وات آر چائلینجز آف انٹرنل سیکیورٹی انڈیا دیو ایس سپیسل انفیس آن دا ریس رائز آن پرو خلیستان مومنٹ آئی سو برڈ میں لکھنا ہے آپ کو تو پرو خلیستان مومنٹ کا تھوڑا ہسٹوریکل بیکگراؤن دینا تھوڑا جو آج جو ہم نے ڈسکس کرا حالان یہ بھی پورا کوششن ہم کر نہیں سکتے لیکن اس کوششن کو آپ کوبی میں لکھتے رہنا جب آنسر رائٹنگ کرائیں گے ہم مینز کا بیچ سٹارٹ کریں گے تو ہم پروپر ان کوششن کو کہ دیسکس کریں گے دوسرا کوششن ہے دو یو ٹھنگ دیٹھنٹ چینج in curriculum of mbbs was the need of the time in india will it have any positive impact on health sector if yes then justify تو obvious بات ہے 90% لوگ ماننے گے ہاں positive effect ہی کرے گا اور positive effect کرے گا کیوں کرے گا تو آپ کو point justify کر نے تو آپ کرنے ابھی جتنی بھی medical industry میں جو آپ کو پرابلم لگ رہی ہے تو آپ کو کس سے جوڑنا ہے ڈاکٹر کے ethics سے ڈاکٹر کے attitude سے ڈاکٹر specific curriculum نہ ہونے سے اور جو دو تین بات یں communication ڈاکٹر proper communication بھی تو نہیں کرتے ہیں تو ان سب چیزوں سے آج کی problem کو جوڑنا ہے اور پھر اس کا سمادھان میں لگ دینا ہے کی جو نیا curriculum آیا یہ 100% کیا کرے گا اس چیز کو minimize کرے گا اور ایک بہت ہی welcome step ہے جسٹیفائی ہو جائے گا اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ جسٹ کیا ہے ایک طریقے سے فریم ورک ہے ایمپلیمنٹیشن نہیں ہوگا ڈاکٹر بیس ہی رہیں گے تو آپ ویسے بھی آنسر لگ سکتے ہو تو آپ کو جسٹیفائی نہیں کرنا پڑے گا تو آپ کے اوپر آنسر کو کیسے لے جاؤ لیکن میرے اکورڈنگ اس کو پوزیٹیو سینس میں لے جانا چاہیے اس سے آپ کی اوپٹیمسٹک ویو زیادہ دیکھے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو ہم ختم کرتے ہیں تو thank you very much for watching academy have a good day god bless you